السلام علیکم ناظرین نیوڈوٹیل حل آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا تیاز کی اہم خبر پر السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ایک غمغین خبر مجھے ملی کہ عالی جناب محترم جناب زفرہ ابجرانی صاحب کا طویل عدالت کے بعد انتخال ہوا ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب زفرہ ابجرانی صاحب کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو بلند کریں اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے خدمات انجام دی خم اور ملت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خبول کریں زفرہ ابجرانی صاحب میرے مرہوم والد سلطان صلاح الدین ویسی سالار ملت کے خریبی دوست رفیق اور ساتھی تھے اور انہوں نے والد مرہوم کے ساتھ مل کر بابری مجد ایکشن کمیٹی منایا بابری مجد کے سلسلے میں بڑی محنتیں کی اور پرسنل لاؤ بورڈ کے لیگل سل کے ذمہ دار بھی تھے بابری مجد کے مخدمات میں زفرہ ابجرانی صاحب بڑی تکالیف اٹھائے اور میں خود اس سے واقف ہوں اور دلی جب آتے تھے تو میرے چونتی سے شوک روڈ کے گھر پر رہتے تھے وہ والد کے زمانے سے ان کے لیے کمرہ الگ کمرہ دے دیا گیا تھا ان کے لیے بابری مجد کے مخدمات کے لیے تو یہ خبر سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے ہمارے والد کے خریبی ساتھی کو کھویا میں نے ایک ایسے بزرگ کو کھویا جو میری رہبری کرتے تھے میری سرپرستی کرتے تھے اور اپنے ذریع مشوروں سے مجھے بتاتے تھے کہ کیا حالات ہیں کیسے کام کرنا چاہیے بہرحال یہ ایک عظیم نقصان ہے تمام مسلمانوں کے لیے تمام انصاف پرسل لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک بہترین خابل شخص کو کھویا جس نے اب زندگی کا ایک ایک لمحہ انصاف کے حصول کے لیے مظلموں کے ساتھ کے لیے اور یا ایک بڑا نقصان بھی پرسل لوگوں کے لیے میں اپنے طرف سے اسماندان غاند کو خاندان کو ان کو تازیت بھی پیش کرتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ تھے ان کے پریوار کے خاندان ساتھ تھے آج بھی رہیں گے ان کے تمام بھائیوں کو میں تازیت پیش کرتا ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زفرہ عبدالعی صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور اللہ ان کا ایک نیک نام البدل ہم کو عطا کرے شکریہ ناظرین نیزوڑی ہندر آباد چلکو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی خطیق یاد دیں میں میں ابراہیم اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کریں موسیقی